آج ہم آپ کے لئے بہت ہی ایک مزیدار سی ریسپی لے کے آئے ہیں جو اسلام آباد جیسے بڑے شہروں میں آپ کو کہیں بھی نہیں ملے گی یہ صرف آپ کو دیس پر دیس میں ہی ملے گی آج ہم بنانے جا رہے ہیں دیسی مرک کڑائی اور یہ دیسی مرگی تو ہے ہی لیکن اس کے ساتھ جو ہم گی یوز کریں گے وہ بھی پیور دیسی گی ہوگا جو آپ کو ہر جگہ سے نہیں ملے گا اگر آپ نے اس کا اچھا ٹیسٹ لینا ہے دیسی کہیں دیسی اگر چیز آپ کھا رہے ہیں اور آپ نے اس کا دیسی ٹیسٹ ہی لینا ہے تو اس کے لئے ضروری ہے کہ آپ یہ اس کے لئے جو گی یوز کریں ہوں جو چکن یوز کریں ہوں وہ دیسی ہی ہو تو اس کے لئے ہمارے پاس سمپل سی چیزیں ہیں جو آپ کے پاس گھروں میں بھی ایزیلی اویلیبل ہوں گی اور آپ اپنے گار میں ہی بنا سکتے ہیں اس کے لئے ہمارے پاس سب سے پہلے دیسی مرگی ہے سب سے پہلے ہمارے پاس نمک ہے پھر لال مرچ پاوڈر ہے حلدی ہے کالی مرچ اسے کرش کیا ہوئے پھر اسی طرح سوکا دنیا اسے بھی کرش کیا ہوئے اور جو زیرہ ہے اسے بھی کرش کیا ہوئے وائٹ زیرے کو انہیں کرش اس وجہ سے کیا ہے کہ یہ ایک اچھا ٹیسٹ اپنا دیں گی پھر اسی کے ساتھ ہمارے پاس گرم مسالہ ہے یہ ادرگ لسن کی پیسٹ ہے اسے جسے ہم نے گرانٹ کیا ہوئے اور دنیا اس کے بعد ہمارے پاس پلین دہی ہے ٹھیک ہے پھر سبز مرچ ہم نے کاٹی ہوئی ہے پھر اسی طرح سلائس میں ادرگ کاٹی ہوئی ہے اب یہ ہمارے پاس آگی ہے سب سے مین چیز اس میں چکن کے بعد یہ سب سے مین چیز ہے کیونکہ جیسا نام ہے اس کا دیسی مرک کڑائی اسی طرح یہ جو دیسی گی ہے اب ہمارے پاس یہ ہے کے بعد ہمارے ساتھ اس کے اندر ڈالنے کے لیے ٹوماتر اور پیاز ہیں اجزاء تو آپ نے ان سب چیزوں کے جان لی ہے چلیں آپ اسے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں میرے ساتھ مجود ہیں شیف ابراہر اب وہ آپ کو باقی چیزیں کس طریقے سے آپ نے اسے بنانا ہے وہ آپ کو بتائیں گے اچھے طریقے سے سب سے پہلے دیسی گی ڈالیں گے اس کے بعد ہم ٹوماتر اور پیاز کمارٹر اور پیاز ڈالکس کے بعد ہم نے ادھرک اور لسن کا پسٹہ لائے اس کے بعد کمارٹر اور پیاز ڈالکس کے بعد ہم یہ مرگی ڈالتے ہیں اس کے بعد ہم تھوڑی سی گری ڈالیں گے اس کے بعد ہم تھوڑی سی گری ڈالیں گے اب سید کرنا ہے تھوڑا سا پانی تاکہ یہ گلز ہے سانی سے موسیقی 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 جی اب یہ اپنی کڑاہی ریڈی ہو گیا ہے موسیقی 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 اینڈ پر ڈالتے ہیں ہم سب دنی ہماری کڑائی اب تیار ہے اس کو کولے پر لگا دیا ہم نے تاکہ یہ گرم رہے یہ گارنش ہوگی اور خشبو کے لئے تھوڑا سا دیسی گی جو کہ سپیچل گی ہے لیجے اب ہماری کڑائی تیار ہے یہ لے منہوں کے لئے موسیقی 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 موسیقی